فرشتے نہیں ہوتے ہیں یا ترکی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبد الماجد میرا سوال ہے جیسا آپ نے کہے کہ برے خیالات شیطان کے طرف سے ہوتے اور اچھے خیالات فرشتوں کے طرف سے ہوتے تو پھر یہ نماز میں ہم کو دونوں قسم کے خیالات کبھی آتے ہیں تو اس کا وضاحت کیجئے کہ اچھے خیالات کبھی آئے تو کیا آئے میں نے ایک اچھا سوال کیا جیسا میں نے کہا جن وہ شیعاتین برے خیالات دالتے فرشتے اچھے خیالات دالتے اب نماز کی کیفیت میں ایک اچھے خیالات آتا ہے تو چلی برے کا سمجھ میں آرہا تو یاد رکھیں نماز کی کیفیت میں کوئی بھی قیال آؤ یہ شیطان کی طرف سے یہ ہے چونکہ نماز ایک عبادت ہے جس میں انسان اللہ کے طرف لو لگاتا ہے اس طرف دھیان لگاتا ہے اس طرف کنسنٹریٹ کرتا ہے اور جو کتاب کا حصہ قرآن پڑھتا ہے اس پہ وہ غور کرتا ہے اپنے رب کی حمد کرتا ہے سنا کرتا ہے اور اس کے سامنے آجیزی ہے نماز ایک خیزم کی وہ پڑھتا ہے لہٰذا اگر نماز میں اچھے اور برے خیالات آ رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ فرشتوں کے طرف سے اچھے خیالات نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان نماز کے لیے جاتا ہے تو شیطان ایسے کام یاد دلا دیتا ہے جو بہت دنوں سے بھولا ہوتا ہو اور یہ آپ غور بھی کر سکتا ہے نماز کے لیے آپ گئے تو سب سے پہلے آپ نماز کے لیے وضو کر کے جب کھڑے اللہ اکبر کہتے ہیں کچھ تو بھی ایسا کام یاد دا جو دو تی مہنے سے پینڈنگ ہیں وہیں یاد آتا نماز ہے اور پوری نماز پھر پریشان پریشان ٹھیک ہے تو یہ شیطان کے طرف سے ہیں اچھے خیالات بھی نماز میں نماز خیالات لانے کی چیز ہے ہی نہیں امام پڑھ رہا ہے تو سنیے امام جب خاموش ہے تو اپنا پڑھئی ٹھیک ہے تو لہٰذا نماز میں اگر کسی کو اچھے خیالات آ رہے ہیں تو وہ فرشتہ اچھے خیالات نماز خیالات کے لیے نہیں نماز اللہ کے ذکر کے لیے یاد آ رکی تو لہٰذا وہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے آزا وہ جوارے ذہن دل دماغ سب عبادت میں ہو مطلب ہاتھ پیر جسمانی اعتبار سے روحانی ایک عام زمان میں کہیے مطلب انٹرنل اور ایکسنل اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے اس کا معنی سمجھے دوسرا اگر خاموش نماز ہے تو خود پڑھیں ٹھیک ہے خاموش خالی کھڑے نہیں رہنا ہے تو انشاءاللہ جیسی وساویس و برحل اور خیالت کم ہوتے جاتے ہیں جدہ تل خیر